السلام علیکم دیئر فرنس امید کرتا ہوں آپ حریت سنوڑے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ملزم کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد ملزم کو کون سے قانونی تحفظ آسل ہیں کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر ایف ای آر ریجسٹر ہوئی ہو یا پولیس کو یہ شبہ ہو کہ کوئی بھی قابل دست اندازی افنس اس نے کمٹ کیا ہے تو پولیس اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے لیکن جب پولیس گرفتار کرتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی تفتیش کو مکمل کرنا ہے اگر اس ملزم کی تفتیش چوبیس گھنٹے کے اندر مکمل نہیں ہوتی تو قانونی طور پر پولیس اس بات کی پابند ہے تو سیکشن سکسٹی ون ذابطہ فوریداری کے قرد اس کو دیوڈیشل میجسٹیٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اگر کسی ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر لیوڈیشل میجسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تو اس کی حراست غیر کانونی ہوگی اور اس کے خلاف چارہ جوئی کا ملزم حق رکھتا ہے جب ملزم کو لیوڈیشل میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کم از کم سب انسپیکٹر لیول کا پولیس آفیسر اس کا ریمان اپلائی کر سکتا ہے کہ مجھے اس کی تفتیش کے لیے زیادہ وقت چاہیے لہذا مجھے اس کی جسمانی ریمان کی ضرورت ہے وہ اپنی پولیس فائل کے اندر تمام حقائق جو اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اس ملزم سے پتہ کیے ہیں جو اس کی فائل کا حصہ بنے ہیں وہ سب آن ریکارڈ لے کے آئے گا اور جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب جو کہ کم از کم فرس کلاس ہونے چاہیے یا سیکنڈ کلاس ہو سکتے ہیں اور ان کو اس کا افتیار دیا گیا ہو تو وہ اس فائل کو پڑھ کے ریزننگ کے ساتھ ایک آرڈر کریں گے جس کی ایک کافی سیشن کورٹ کو بھیجی جائے گی اور اس کا وہ فردر ریمان اگر سمجھتے ہیں کہ پولیس کی تفریش اس سے کی جانے ضروری ہے تو وہ اس کا فردر ریمان دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلیں کہ پولیس کو جو زیادہ سے زیادہ ریمان دیا جا سکتا ہے ٹوٹل وہ پندرہ دن کا ہے یعنی پہلے دن پیش ہونے سے لے کہ پندرہ دن تک کسی بھی کیس میں جوڈیشل میجسٹیر اس کا ریمان دے سکتا ہے پندرہ دن سے زیادہ ریمان دینا جوڈیشل میجسٹیر ساتھ کے بھی اختیار نہیں ہے یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلیں کہ بہت سارے پولیس آفیسران کیسز کے اندر ملزم کو بے غیر گرفتاری ڈالیں کھانے میں بٹھا کے رکھتے ہیں اور ان کا کسی قسم کا ریمان نہیں لیتے جو کہ غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف ملزم چارہ دوئی کا حق رکھتا ہے اگر ملزم خاتون ہے تو اس کا ریمان پولیس کو صرف دو صورتوں میں دیا جا سکتا ہے پہلی یہ کہ اگر اس نے کوئی قتل کا جرم کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی دھکیتی ہے ملزم کا ریمان اگر پولیس کو چاہیے تو اس کو جیل بھی دیا جاتا ہے اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ جیل آفیسر اور ایک لیڈی آفیسر پولیس آفیسر کی موجودگی میں اس سے تفتیش کر سکتا ہے اگر اس خاتون ملزم کو جیل سے باہر لے کے جانا مقصود ہو تفتیش کے سلسلے میں تو طلوع افتاب کے بعد اور غروب افتاب سے پہلے پہلے اس کو جیل کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے اور طلوع افتاب کے بعد اس کو وہاں سے وہ لے کے جا سکتے ہیں رات کو کسی بھی خاتون ملزم کو جیل سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اس کے علاوہ اگر ملزم کسی دوسرے شہر میں گرفتار ہوا ہے اور اس کو کسی دوسرے شہر لے کے جانا مقصود ہے تو اس کے لیے ٹرانزیٹری ریمان لیا جاتا ہے جو وہاں کی عدالت دیتی ہے کہ سفر کے لیے اتنا ٹائم ہے تو وہ بھی عدالت کی مرضی کے بغیر جو سفر کا ٹائم ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا اور اگر آپ نے عدالت سے اجازت نہیں لیا تو چوبیس گھنٹے کے بعد اگر آپ نے اس مقامی عدالت میں اس کو پیش نہیں کیا تو وہ بھی غیر قانونی ہو جاتا ہے تو اگر پولیس تفتیش کے بعد ملزم کے خلاف کوئی سفیشن میٹیریل آن ریکارڈ نہیں آتا ہے تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اس کو ڈسچارج کرانے کی درخواست کر سکتی ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ اس ملزم کو ڈسچارج کر سکتے ہیں پولیس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر دیورنگ ریمان پولیس سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف کی سبیشن ٹھائی ویڈنس آن ریکارڈ نہیں آئی ہے تو پولیس اس کو وقتی طور پر ریلیز کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کے لئے مدندار ثابت ہوگا مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاب دیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی